بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم میں منیر احمد آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چیز منی کے لئے افیشل اور آج ہم نے دھان کے فصل کو کھار ڈالی ہے اور اس میں زینک بھی ڈالیں گے آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چین کو سبکرائب کر دیں اے نوڑوں تھے باکی تھے اے نوڑوں تم انہوں پہ نہ ٹور چلیے تو دفا ہو گیا ہمارا آگے پراہ چاول کی فصل میں ہم ڈالیں گے پبر شیر یوریا خات ویسے ہی یہ بہت مشکل سے مر رہی ہے پاکستان کے اندر اور اس کو ڈالنے کا فیدہ یہ ہے جو ہم نے چاول دان کے فصل لگائی ہوئی ہے اس کا پودا پڑھتا ہے نشنوہ پڑھتا ہے اور ساتھ ہم زینک ڈالیں گے یہ ہے زینک سٹار اور زینک بھی ڈیوز ہوتا ہے اور یہ بھی فائدہ مند ہے اس سے یہ کہ نیچے جڑے والی زمین ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ بھی نشنوہ میں کار آمد ہے تو پہلے ہم نے کیمیکل ڈالے جان کی فضل لگائی کیمیکل ڈالا اس کے بعد سوائی کی اس کے بعد پھر ہم نے خاد ڈال رہے ہیں اور خاد اور زینک ہم مکس کر کے ڈالیں گے اور یہ جی زہور ہاں سے ہی کھو رہا ہے پرانے ہیں کوئی لیٹر یا چھوڑی یا چاکو سادھی رکھتے ہیں ہاں سے ہی اس کا تجربہ ہے تو ہاں سے یہ اس کے بعد جو سیل لگی ہوتی ہے دھاکے کی وہ کھولی جائے گی اب اس کو ایک چاتر یا پلی پر ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر زینک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا جا سکے اور یہ جی جولی بنائی جاری ہے پنجابی میں جولی کہتے ہیں ویسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بوری ہے اس کو کھنڈے بھی ڈال کے اس کے اندر خاد ڈال کے پھر زینک کی جاتی ہے اور اب ڈال جائے گا زینک خاد کے اندر اس کو مکس کیا جائے گا پہلے جتنے بھی زینک آتے تھے وہ بلیک یا کرے کلر کے ہوتے تھے اور یہ جو زینک ہے یہ خاد کی شکل کا ہے وائٹ وائٹ ہے تو خاد کے دانے تھوڑا سے بھریک ہوتے ہیں تو یہ ان سے موٹا ہوتا ہے باقی یہ وائٹ کلر کا ہے اور اس ٹائم یہ بھی تیس ہو کا مر رہا ہے تھیلا مر رہا ہے بس کے دیگر اس کو اوپر مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑا سائز میں یہ بڑا ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے ہوتا سارا کیمیکل ہے اور کیمیکل کے بغیر کوئی بھی فصل نہیں ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر زمین کے اندر اس کو ڈال دیا جائے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہم نے جولی بنائی تھی پریکٹ بنایا تھا اس کے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں اور جتنا بزن سنبھالا جائے یا مترکندے پر لٹکایا جائے اس حساب سے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور جولی کو کندے پر لٹکا کے اب اس کو پھینکا جائے گا اور خات کو زمین خات اور پیدہان کی پسر میں ڈالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ چار سے پانچ انچ پانی ہوتا ہے اور گارہ بنی ہوتی زمین اور اس کے اندر پاؤں نکال نہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر بھی آپ تک چاول لانے اچھے چاول آپ کو کھلانے کے لیے اتنی محنت کسان کو کرنی پڑتی ہے اور ابھی زمین کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے اور اس کو چھٹے کی مدد سے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ ہر جگہ گرے اور اچھی نشنما کرے اور یہ ایک قدار سیدھی جانی ہوتی ہے پھر دوسری جگہ چھوڑ کر پھر واپس آنا جا اسی طرح پورے اکڑ کے اندر ہاتھ آنی ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی